سرسید ایکسپریس کے بعد ہمارے پاس اب یہ وقت ہوگا کہ ہم اپنی پرانی ٹرینو کی ریہابلیٹیشن کریں صرف ایک ہم لاہور سے پرائیم میسٹر صاحب کی ہدایت پر سرگودہ ایکسپریس مہینے کے اندر یا ڈیڑھ مہینے کے اندر وہ میہوالی تک لے جائیں گے اور باقی فیننشلی کیونکہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان ریلوے نے سارے لوگوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں ہم نے چار ارب روپے کے خسارے میں کلی کی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے مالی سال دوزار سترہ اٹھارہ میں پاکستان ریلوے کا خسارہ جو تھا سلانہ خسارہ وہ چھتیس ارب باسٹھ کروڑ تھا جو آج چار ارب تین کروڑ روپے کم ہو کے پتیس ارب اور پفٹی نائن انسٹھ کروڑ ریپ رہ گیا ہے یہ چار ارب روپے کی تاریخی کمی ہے اس میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں چار ارب روپے کا تیل بھی زیادہ خریدنا پڑا ہے وہ میں آگے جا کے آپ سے عرض کروں گا کیونکہ ہم سے پہلی اپوتوں میں یہ تیل کوئی ستر روپے گا اور اب کوئی ایک سو دس یا ایک سو جتنا بھی تھا سو ہمیں گزشتہ تا چار بھائیوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ ریلوے اور میں قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں اور عمران خان کی قیادت میں پانچ سال کے اندر اندر انشاءاللہ ریلوے کو خسارے سے پاک کر دیں گے اور اس کا سارا کریڈٹ میں ریلوے کے افسروں کو ورکروں کو مزدوروں کو خاص طور پر دیتا ہوں آج بھی بینے کیابنٹ میں پرائیم منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ آپ پاکستان ریلوے کے مزدوروں کو ایک ریٹ زیادہ دیں اگر ایسا نہیں ہوتا میں اپنے طور پر اگر یہ ہمارے چھ مہینے اچھے چلے تو پاکستان ریلوے کے مزدوروں میں دس فیصد تنخواہ کا اضافہ کروں گا اور مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر میں اپنی انکم اتنی بڑھا لیتا ہوں تو میں پرائیم منسٹر کی اجازت سے سیلری میں دس فیصد اور اضافہ کروں گا میں نے آپ سے ارز کر دیا ہے کہ ہم نے چوون ارب فیفٹی فور بلین فیفٹی نائن کروڑ روپیز ان نو مہینوں میں کمائے ہیں اور پچھلے دور میں انہوں نے فارٹی نائن پوائنٹ کچھ تھا اور یہ بڑے چھاتی چوڑی کر کے چلتے تھے فیفٹی فور بلین فیفٹی نائن کروڑ روپیز ریبنیو جمع کیا ہے جو کہ پچھلے سال پچاس ارب پچاس کروڑ روپے تھا